بولی ووڈ عبینیتہ عزاز خان کی زمانت کو ایک بار عدالت نے فرسے ریجیٹ کر دی یہ تو آپ جانتی ہیں دوستو کی مارچ مہینے میں بولی ووڈ کی عبینیتہ عزاز خان کو ان سی بی نے عرشت کر لیا تھا ان سی بی کو پتہ چلا تھا کی بولی ووڈ میں جو ڈرک سپلای ہوتے ہیں اس کے پیچھے عزاز خان کا بھی ہاتھ ہے عزاز خان بھی بولی ووڈ میں ڈرک سپلای ہوتی ہے تو اپنی تحقیقات پوری کرنے کے بعد ان سی بی کو جب یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی میں عزاز خان کا ان سب کے پیچھے ہاتھ ہے تو ان سی بی نے عزاز خان کو گرفتار کرنے کی بھی چال بچھایا جس سمیں اعزاز خان کو انسی بی گریبتار کنا چاہتی تو اس سمیں اعزاز خان راجستان میں شوٹنگ کیلئے پہلے گیا تو انسی بی نے انتظار کیا اور جیسے ہی اعزاز خان راجستان سے مومبائل لوٹے انسی بی نے ائرپورٹ پہ اعزاز خان کو عرشت کر دیا حالانکہ اعزاز خان بولتے رہے کہ میرا ایسا کوئی دھندا نہیں ہے میں کوئی براؤن شگر وغیرہ سپلائی نہیں کرتا ہوں مولوورڈ میں لیکن انسی بی والوں کے پاس مختاخ ثبوت تھے اور اس کے بعد جب انسی بی کی ٹیم نے اعزاز خان کے گھر کے تعلاشی لی تو وہاں پر کچھ ایسی گولییں ملی جو انڈیا میں بہن جو گیر کانونی طریقے سے بیچی جاتی ہے حالانکہ اعزاز خان کا کہنا تھا کہ یہ ڈیپریشن کی دوائییں ہیں میری وائف لیتی ہے لیکن انسی بی والے اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں انہیں تو بس وہ چیز مل گئی تھی جو ایلیگل تھی گیر کانونی تھی یہ بات ہے مارچ دوہجار اکیس کی انسی بی نے اعزاز خان کو دلیفتار کر دیا اور کوٹ میں پیش گیا اعزاز خان نے اپنی جمانت کے لیے اپلائی کیا لیکن کوٹ نے ریجیکٹ کر دیا ان کی جمانت اعزاز خان کو جیل بیج دیا گیا اس کے بعد لگاتار اعزاز خان کوشش کرتے رہے کہ انہیں جوانت مل جائے لیکن ہمیشہ کوٹ ان کی جمانت کے عرضی کو ریجیکٹ دیا کوٹ لے جاتا ہے سوئے کئی بار اعزاز خان نے میڈیا کے سامنے پبلک کے سامنے دور دور سے چلا کر کہا کہ میں بے گناہ ہوں مجھے فسایا جا رہا ہے اس طرح کی تمام باتیں کہیں اور لگاتار اپنی جمانت کے لیے مانگ دی جاتے ہیں لیکن ہمیشہ کوٹ نے ان کی جمانت نامنزول کر دیا ابھی کل بھی انہوں نے مانگ کری کہ مجھے جمانت دیا دیا ہے عدالت کے سامنے گڑ گڑا ہے بھی لیکن عدالت نے اعزاز خان کی ایک نہیں سنی اور واپس انہیں جیل دیا ہے بیتے تین مہینے سے عزاز خان جیل میں ہے لیکن ان کی زمانت دیا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ ڈرس کا کام کرتے تھے تو انہیں زمانت نہیں ملنا چاہیے انہیں سزا ملنا چاہیے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں انہیں تو فسائے جانا ہے اب حقیقت کیا ہے یہ تو عدالت ہی فیستہ سنائی گئی اپنا فیلال آپ کو کیا لگتا ہے کہ عزاز خان کو زمانت مل جانا چاہیے یا نہیں کمنٹ باکس میں لکھئے تو دوستو یہ تھی بولیووڈ کی ایک چھوٹی سی خبر چھوٹی سی کہانی ایسی بہت ساری کہانیاں بہت سارے قصے بولیوڈ میں ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اگر آپ ان کہانیوں کو ان قصدوں کو سننا چاہتے جاننا چاہتے تو ہم سے جڑے رہیے ہم سے جڑنے کے لیے آپ تو ہمارا جو چینل ہے بولیوڈ جھلک کو سبسکرائب کرنا کرے گا تو جلدی سے ہمارے چینل بولی ووڈ جلک کو سبسکرائب کریے اور ہمارے اگلی ویڈیو کو تجار کریے تب پہلے کے لیے بائے موسیقی